بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرم کاسمیٹک کی شاپ پر پڑی جہاں سے میری بیٹی آئیشہ باہر نکل رہی تھی حالانکہ وہ فل آبائی میں تھی لیکن ایک باپ کی نظر سے وہ کیسے چھپ سکتی تھی اس کا پورا چہرہ ہجاب میں چھپا ہوا تھا لیکن اس کی نیلی نیلی آنکھیں میں دور سے ہی دیکھ کر پہچان گیا تھا کہ یہ میری بیٹی آئیشہ ہے لیکن میں اس بات پر حیران تھا کہ یہ تو مجھے یہ کہہ کر مدرسے سے نکلی تھی کہ گھر جا رہی ہے پھر وہ اس دکان پر کیا کر رہی تھی میں وہی فکرمند سے کھڑا ہو گیا پھر سوچا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں میں نے ابھی فقط دو قدم ہی بڑھائے تھے کہ اچانک وہ پیچھے مڑی تو دکان سے ایک انتہائی خوبرو لڑکا باہر نکلا اس نے ایک خاکی رنگ کا پیکٹ اس نے ایک خاکی رنگ کا پیکٹ سا ایشہ کی طرف بڑھایا تو ایشہ نے فوراں وہ پیکٹ اس کے ہاتھوں میں سے لے کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا تو میرے قدم تو وہی پر جم سے گئے میں چاہ کر بھی ایشہ کی طرف نہیں جا پایا ان دونوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ایک یا دو جملوں کو تبادلہ ہوا ہوگا اس کے بعد ایشہ تیزی سے اس کاسمیٹک کی شاپ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے گلی میں مڑ گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کاسمیٹک شاپ کے نزدیک میں جو ہی پہنچا تو ایک نظر میں نے سر اٹھا کر اس شاپ کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے اسی گلی میں داخل ہوا جہاں سے ایشہ گزر رہی تھی میں اس سے کافی فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ مجھے بنا بتایا بازار آئی تھی ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی سخت گیر باپ تھا وہ اگر مجھ سے اجازت لیتی تو میں کبھی بھی انگار نہ کرتا لیکن مجھ سے چھپ کر یہاں آنے کا کیا مقصد تھا یہی چیز مجھے الجھا رہی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اپنی ہی بیٹی کا پیچھے کر رہا تھا میرے پاؤں مند مند بھر کے ہو گئے تھے کیا واقعی ایشہ جوان ہو گئی ہے اور مجھے اس پر نگرانی رکھنی چاہیے تھی مگر یہ ابھی کل ہی تو پیدا ہوئی تھی اور میں اسے گود میں کھلا رہا تھا کیا وہ اتنی جلدی اتنی بڑی ہو گئی کہ مجھ سے باتیں چھپانے لگے اور اس کی ماں کا حال دیکھو اس نے ایشہ کو اکیلے بازار کیوں آنے دیا مجھے رہ رہ کر اپنی بیوی پر غصہ آنے لگا گھر پہنچاؤں ایک بار سب سے پہلے جا کر اس کی کلاس لوں گا پھر میں بعد میں ایشہ سے پوچھوں گا یہ سوچتے سوچتے میں اسی ادھیڑ بند میں ایشہ کی پیچھے پیچھے جا رہا تھا ایشہ کافی تیز تیز چل رہی تھی میرے لئے اس کی رفتار کا ساتھ دینا انتہائی دشوار ہو گیا تھا کیونکہ میں دمے کا مریض بھی تھا زیادہ تیز چلنے سے میری سانسیں اکھڑنے لگتی تھی اس کے باوجود میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی نظروں سے ایشہ کو اجھل نہ ہونے دوں جو ہی ہمارے گھر واری گلی میں ایشہ داخل ہوئی تو میری سانسیں بہال ہو گئیں کہ شکر ہے وہ گھر ہی جا رہی ہے اور جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو میں نے سکھ کا سانس دیا اور اپنی رفتار دھیمی کر لی میں ابھی آگے جانے ہی والا تھا کہ مجھے ایک دم ایک خاتون نے روک لیا اور کہا امام صاحب میری ایک چھوٹی سی بات سن لے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا میری بیٹی کو پاگل کتے نے کٹ لیا ہے اس کی طیبیت کو چچی نہیں ہے اگر آپ ہمارے گھر چل کر اسے دم کر دیں تو مہربانی ہوگی میں نے اس کی پوری بات سنی لیکن میرے ذہن عائشہ کی طرف اٹکا ہوا تھا میں جلد جلد گھر پہنچ کر عائشہ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن ایسے میں اس خاتون کو بھی انکار کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کے لہجے میں مجھے ایک درد بہتا ہوا محسوس ہوا آپ شام کو اپنی بیٹی کو میرے گھر لے آئیے گا میں نے صلاح دی میں آپ کے گھر ضرور لے آتی امام صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے اٹھاؤں ماشاءاللہ جوان جہاں ہے آپ اگر تھوڑی سی زحمت کر کے اسے دیکھ لیتے تو میں آپ کی ممنون ہوتی میں نے ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی عائشہ اندر جا چکی تھی اور میرے گھر کا دروازہ بند ہو چکا تھا میں نے سامنے ایک انتہائی درد مند ماں کھڑی تھی لہذا میں نے اس کے ساتھ مزید عجب کرنی مناسب نہیں سمجھی اور اللہ کا نام لے کر اس کے گھر کی طرف چل دیا میں جب اس کے گھر پہنچا تو سامنے ہی چار پائی پر ایک نوجوان لڑکی کو لیٹے ہوئے دیکھا اس کی ٹانگ پر پٹی بندی ہوئی تھی بظاہر تو وہ پر سکون لیٹی تھی میں اسے دیکھ کر پیچھو تاب کھا کر رہ گیا آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کی طبیت بہت خراب ہے جبکہ یہ تو بھلی چنگی ہے تو وہ خاتون کہنے لگی اس کی طبیت ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ بلکل چھیک ہے تو کبھی لگتا ہے کہ ابھی ہاتھوں سے جائے گی عجیب و غریب سے دورے پڑتے ہیں راتوں کو اٹھ کر چیخیں مارتی ہیں سچ کہوں امام صاحب کہیں اس پر کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو تو میں اس کی بات سن کر چونکا آپ کی بات کا کیا مطلب ہے محترمہ مجھے پوری بات بتائیں تب ہی میں اس کا علاج کر سکوں گا امام صاحب بات کیا پوری بتانی تو اس کے بعد فوراں ہی یہ پاگل کتے والا ماملہ ہو گیا بس آپ کسی طرح سے اس کا حساب کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا ماملہ ہے میرا بیٹا تو کہتا ہے کہ اسے فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں لیکن میرا دل نہیں مان رہا تو میں ایک دم سے بولا اللہ کی بندی ڈاکٹری علاج کہاں کامیاب ہے تم لوگ پہلے ڈاکٹری علاج کی طرف دوڑتے ہو اور جب مرز زیادہ بگڑ جاتا ہے تو ہماری طرف آتے ہو ہوائی چیز کے ذریعے پاگل کتے سے کٹوا لیا ڈاکٹری علاج اس میں کامیاب نہیں ہوتا بی بی دم درود سے ہی ٹھیک ہوگا تو وہ رونے لگی کیا کروں امام صاحب میرا بیٹا ہی نہیں مانتا تھا وہ رکشہ لینے گیا ہے کہ اسے ڈاکٹرز کے پاس لے کر جائے گا میں تو خود تعویز دھا کے دم پر یقین کرتی ہوں آپ بس اسے دم ڈال دیں اور حساب بھی کریں کہ آخر میری جوان جہاں بیٹی کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے ابھی تو اس کے رشتوں کے آنے کا وقت ہو چکا ہے لوگ اکہ دکہ دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں ایسے میں یہ مریض بن کر چار پائی پر لیٹی ہوئی کچھ اچھی تو نہیں لگ رہی نا کون اس حالت میں اس سے شادی کرے گا وہ میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں نے ایک دم اسے دلا سے دیتے ہوئی کہا اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے بس لوگ عقیدہ کم رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ جلد بلی چنگی ہو جائے گی تو وہ عورت جھولی اٹھا کر مجھے دعائیں دینے لگی پھر میں نے اسے کاغذ کلام مانگا تاکہ حساب کر دوں کہ کہیں اس پر کوئی جنات کا سایا یا تعویز کا معاملہ تو نہیں میں ابھی حساب کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک دم اس خاتون کا ایک بیٹا اندر داخل ہوا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ناغاواری سے اتر آئی وہ فوراً اپنی ماں کی طرف غصے سے دیکھ کر بولا کمال احمی آپ آرام سے بچی ہیں ناباجی کو تیار کیا آپ نے میں بہت اچھا لے کر آیا ہوں ہمیں فوراً ہسپٹل پہنچنا ہے زیادہ دیر تک ہم اسے گھر نہیں رکھ سکتے اسے پہلا دورہ پڑھ چکا ہے اگر بروقت علاج نہیں کروایا تو صورتحال مزید بگڑ جائے گی وہ خاتون جنجلا کر بولی امام صاحب آگئے ہیں وہ اس کا علاج کر لیں گے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امی ہوش کے ناخن لیں پاگل کتے کا علاج تعویز دھرگوں میں نہیں ہوتا یہ جو ڈاکٹر اتنی بڑی بڑی ڈگریہ اٹھا کر اپنی کلینک کھول کر بیچے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ غلط ہے اگر اتنا ہی یہ تعویز اور دم کامیاب ہوتے تو دنیا میں پاگل کتے کے مریض کبھی اتنی بری کنڈیشن سے نہ مرتے بلکہ ایک شف سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے تو اس کی بات سن کر میں برہم ہو گیا اور اسے کہنے لگا برخوردار تم بہت ہی نادان ہو تمہاری بہن پر کسی نے کارا جادو کا رکھا ہے اور تم کہتے ہو کہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس ہے تو جاؤ پھر کسی ڈاکٹر سے اس کا علاج کروالو اگر ٹھیک ہو گئی تو مجھے بتا دینا وہ ایک دم سے بولا ڈاکٹری علاج کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی ایک دم کھمائی جائے اور مرز ٹھیک ہو جائے اس کو بھی ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ علاج فضول ہوتے ہیں تو میں اس کی بات پر غصے سے اس خاتون کی طرف دیکھ کر بولا انتہائی بیعدہ بیٹا ہے تمہارا سب سے پہلے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے وہ کچھ بولنے ہی والا تھا تب ہی اس خاتون نے اسے ٹھوکا مارا اور کہا تم اندھر جاؤ اور کوئی ضرورت نہیں ہے فضول بات کرنے کی پھر وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی تم بہت تعلیمی افتہ ہو میرا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے تو وہ لڑکا غصے سے میری طرف دیکھتا ہو اندر چلا گیا تو میں نے کہا بہت پڑھنے لکھنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا دین کی طرف رجحان کم ہو جاتا ہے تو وہ خاتون ایک دم بولی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں امام صاحب بس یہ ناتان ہے آپ اس کی کسی بات پر برا متمنہئے گا میری بیٹی کے بارے میں بتائیں کہ اسے کیا مسئلہ ہے آپ کس جادو کی بات کر رہے تھے تو میں نے اقدم سے وہ صفحہ جس پر میں نے لائنے لگا کر حساب کیا تھا اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا تمہاری بیٹی پر کسی نے جادو کر رکھا ہے اور یہ جادو کوئی عام نہیں ہے بلکہ کالا جادو ہے اس کا توڑ بھی نہیں ہے جب تک اس کا اثر رہے گا تمہاری بیٹی چار پائی پر ہی پڑی رہے گی اس لئے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کا فل فار نوری علاج کرواؤ یہ ڈاکٹری دوائیاں اسے مزید خراب کریں گی تو وہ میری بات سن کر رونے لگی یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا تو میں نے ایک دم اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کیوں نہیں ٹھیک ہوگی کیوں نہیں ٹھیک ہوگی اللہ نے چاہا تو بہت جل بھلی چنگی ہو جائے گی لیکن جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کا رشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ میری بات سن کر سرہ لانے لگی اور بھولی جیسے آپ کہیں کہ میں ویسے ہی کروں گی بس آپ اس کا علاج کریں تو میں نے کہا میں تو اس کا علاج کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ ڈاکٹری دوائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میرا علاج چلے گا ان دوائیوں سے اسے دور رکھو تو خاتور نے فوراں نہیں کہا آپ بھی فکر رہے ہیں امام صاحب ڈاکٹری علاج تو ہم کرواتے ہی نہیں ہیں بس یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا بے فکر رہے یہ ٹھیک ہو جائے گی پھر میں اس کے سرحانے بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ کر اس پر پھونکتا رہا لیکن جو ہی مغرب کی آسان کا ٹائم ہوا تو میں اٹھ گیا اور اسے پھر صبح آنے کیلئے کہہ کر ان کی گھر سے نکل آیا ایک دل تو چاہا کہ گھر جاؤں اور فوراں آئشہ سے بات کروں لیکن پھر مسجد میں نماز رہ جانے کے خیال سے میں فوراں مسجد ہی چل پڑا نماز پڑھتے ہوئے بھی بار بار میرا دھیان بھٹک جاتا اور آئشہ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنی لگتا جو ہی میں نے نماز ختم کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کچھ سمجھی نہیں آئی کہ کیا مانگو آئشہ کے جھوٹ سے دل انتہائی رنجیدہ سا ہو گیا کہ کیا میری بیٹی بھی مجھ سے اس طرح جھوٹ بول سکتی ہے بڑا آخر غلط بیانی کی ضرورت ہی کیا تھی اگر مجھے بازار کا کہتی بھی تو کیا میں اسے منع کرتا ہاں یہ سچ ہے کہ میں بہت زیادہ بازار جانے پر خوش نہیں ہوتا تھا لیکن آخر اپنی ضروریات کے لیے انسان باہر تو نکلتا ہی ہے اور میں کوئی بہت ہی روایت پرست قسم کا مولوی نہیں تھا میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ایک حد میں رہ کر آزادی دی رکھی تھی میں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی محلے میں جانے سے نہیں روکا اور نہ ہی کسی تقریب پر اپنی بیوی بیٹی کو منع کیا تھا بلکہ میں تو خود کہتا تھا کہ محلے والوں کے ساتھ کھل مل کر رہو کیونکہ ہم اپنے بہن بھائی تو بہت دور چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں اب یہی ہمارے بہن بھائی ہیں یہی کل ہمارے مشکل وقت میں کام آئیں گے لہٰذا محلے داروں کے ساتھ اچھا بڑھتاؤ کرو لیندین کرو لیکن میں گھر سے بیجا نکلنے کے خلاف تھا اور یہ بات میری بیوی اور بیٹی دونوں ہی جانتی تھی کہ ان کی کونسی حدود ہے جنہیں کروس نہیں کرنا مگر اس کے باوجود آج اپنی بیٹی کے معاملے پر میں شدید الجھن کا شکار تھا سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں خیر میں نے فٹا فٹ دعا مانگی اور گھر کے طرف چل پڑا جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ دونوں ماں بیٹی کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو میں بھی کچن میں ہی چلا آیا مجھے دیکھتے ہی آئیشہ نے اپنے سر کو ڈھک لیا اور میری بیوی سکینہ فٹا فٹ طوی پر گرم گرم چپاتی ڈالنے لگی کچن ہمارا کافی کھلا تھا اس لیے ہم نے کچن میں ہی ایک طرف بیٹھنے کے لیے جگہ بنا رکھی تھی جہاں ہم سب مل کر کھانا کھا لیتے تھے میں دری پر جا کر بیٹھ گیا تو آئیشہ نے میرے سامنے جگ بھر کر پانی کر رکھا اور فٹا فٹ سالن اور پریٹے رکھنے لگی پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا امی کوئی کام ہے تو بتا دیں تو میری بیوی نے پلٹ کر آئیشہ کی طرف دیکھا تم کہاں جا رہی ہو مجھے کالس کے اسائیمنٹ تیار کرنی ہے کل بھی کافی لیٹھ ہو گئی تھی تو میری بیوی ایک دم سے بولی پہلے کھانا کھالو آرام سے اسائیمنٹ بعد میں تیار کر لینا پھر اکیلے کچن میں کہاں کھانے گرم کرتی رہو گی تو وہ ایک دم فرما برداری سے سر ہلاتے ہوئے میرے قریب ہی بیٹھ گئی میں بڑے غور سے اپنی بیوی اور بیٹھی کی باتیں سن رہا تھا تو ایک دم میری بیوی مجھ سے بولی کیا بات ہے سب خیر تو ہے آج آپ کافی چھپ ہیں تو میں نے اپنی بیوی کو انتہائی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا سب ٹھیک ہے ہم پتہ نہیں وہ میرے جواب سے مطمئن ہوئی تھی یا نہیں لیکن وہ خاموش ہو گئی اس نے طویل سے روٹی اتاری اور پھر ہمارے ساتھ ہی وہ بھی کھانے پر بیٹھ گئی ہچانک کھانا کھاتے ہوئے میں نے عائشہ کی طرف دیکھا جو جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی اسے اس طرح سے کھانا کھاتا دیکھ کر میری بیچینی پہلے سے بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی میں نے اس کے چہرے پر نگار ڈالی جہاں پر صرف معصومیت کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز دکھائی نہ دی لیکن یہ میری معصوم بیٹی اب مجھ سے چیزیں چھپانے لگی تھی اس پر میرا یہ دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ عائشہ جیسی نیک اور خوبصورت بیٹی غلط بیانی بھی کر سکتی ہے یہی بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی میں شاید اپنے خاندان کا وہ واحد مرد تھا جس نے اپنی بیٹی کو مدرسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول اور پھر کالج بھی بھیجا ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانا انتہائی مایوب سمجھا جاتا تھا لیکن میں اپنی خاندانی روایات سے وغاوت کرتے ہوئے نہ صرف اسے اسکول پڑھایا بلکہ کالج میں بھی ایڈمیشن خود کروا کے آیا تھا صبح وہ کالج جاتی اور شام کو حضب وعدہ وہ میرے پاس مدرسی آتی تھی جہاں وہ میرے ساتھ ہی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی اور اسی کی وجہ سے محلے والوں نے اپنی بیٹیاں مدرسی بھیجنا شروع کر دی تھی اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینے میں بھی مائل ہوتے جا رہے تھے کبھی کبھی میں اور آئیشہ مدرسہ ختم کرنے کے بعد ایک ساتھ ہی گھر کے لیے نکلتے اور کبھی کبھی آئیشہ مجھ سے پہلے گھر آ جاتی کیونکہ اسے کالج کا کام بھی کرنا ہوتا تھا آج بھی وہ مجھ سے پہلے نکلی تھی یہ کہہ کر کہ میں گھر جا رہی ہوں تو میں نے اسے اجازت دے دی تھی لیکن اب اسے بازار میں دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ بیٹیوں پر اتنا بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے میں اسے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن بار بار میری زبان لڑکڑا جاتی سوال میری زبان کے نوک پر آکر ٹھہر جاتا میں چپ چاپ آئیشہ کو دیکھے جا رہا تھا تب ہی وہ بھاپ گئی اور ایک دم اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر نظریں چرا دی یہی وہ موقع تھا کہ مزید چپ کر کے بیٹنا میرے لیے محال ہو گیا تو میں نے اسے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور انتہائی دوستانہ انداز میں اسے پوچھا کہ آج مدرسی کے بعد وہ کہاں گئی تھی اس سوال کے ساتھ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گار دی تھی کیونکہ میں جواب سے زیادہ اس کا ردعمل جاننا چاہتا تھا اور وہی بات ہوئی کہ میرے سوال پر اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ ایک دم چونک گئی اس کے چہرے پر بھی گھبرات کے آثار نمائع ہو گئے لیکن وہ فوراں ہی سنبھل کر بولی اببہ میں تو سیدھا گھر ہی آئی تھی میں اس کے جواب سے پہلے یہ بات بڑے دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ کم از کم میری بیٹی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی لیکن اب اسے اپنے سامنے جھوٹ بولتا دیکھ کر میرا سارا دعوی زمین بوس ہو گیا تھا میں اس کے جواب پر دہل گیا اور سب سے زیادہ مجھے اس کے لب و لہجے پر حیران کی تھی کہ وہ اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی یہ وہ آئیشہ تو نہیں تھی جسے میں نے ایک عود میں کھلا کر بڑھا کیا تھا اب جو آئیشہ میرے سامنے بیٹھی تھی اسے کم از کم میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کمال ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولے گی اس بات کا تو مجھے بالکل بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے اتمنان اور اعتماد سے جھوٹ بولے گی کہ میں حیران ہی رہ گیا اور مجھے چپ لگ گئی جبکہ میری بیوی میرے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو نوٹ کر رہی تھی تو وہ ایک دم مجھ سے بولی کیا بات ہے حاجی صاحب کہ آپ اور عائشہ ساتھ ساتھ نہیں آئے تو میں جو پہلے ہی اپنی بیٹی کے جھوٹ پر دکھی ہو گیا تھا اب بیوی کی اس قدر لا علمی پر خصے سے آگ بگولہ ہو گیا اور میں نے اسے کھری کھری سنا دی تو وہ ایک دم کھسی آتے ہوئے بولی آپ لوگ کبھی ساتھ آتے ہیں اور کبھی الگ الگ تو مجھے لگا کہ آپ آج بھی ساتھ ہی آئے ہوں گے تو میں نے اسی لئے عائشہ سے کچھ پوچھا نہیں تو میں ایک دم غصے سے بولا تو پوچھا کرو نا نظر رکھا کرو تمہاری جوان جہاں بیٹی ہے تمہیں اس کے آنے جانے کا پتہ ہونا چاہیے یہ باتیں تو بیٹی کی ماں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ مجھے کچھ بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے تو ایک دم عائشہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہو تو ہی زیر بحث بات لائی جائے میری بات سن کر میری بیوی اُلت سی گئی جبکہ آئیشہ کے چہرے پر فکر مندی کی آئسار نمائیاتیں میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا ہوں لیکن میرے دل میں بیچینی اور گھبرارٹ بڑھ گئی مجھے رہ رہ کر اپنی بیوی پر غصانے لگا لیکن ظاہر ہے بیٹی کے سامنے میں مزید بیوی سے بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں اس بات کی تہہ تک جانا چاہتا تھا اس اسٹیج پر میں آئیشہ سے سختی بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جھوٹ تو بول رہی تھی ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی محتاط ہو جائے کہ میری سچ تک رسائی مشکل بن جائے اسی لئے میں نے خاموشی سے ان کے درمیان چھوٹ جانا ہی مناسب سمجھا بیوی کو سمجھانے کا کوئی حال نہیں تھا وہ ایک سیدھی سادھی گھریلو عورت تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے بات کر کے معاملہ خراب ہو جائے اسی لئے چپ چاپ میں خود ہی سہتا رہا میں اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا لیکن باہر کے سنگن بھی لے رہا تھا میں جانتا تھا کہ تھوڑے دیر کے بعد یہ کچھن سنبھالیں گی اور اس کے بعد نماز پڑھیں گی جو ہی آئیشہ اور اس کی ماں وزوگر کے نماز کے لئے کھڑی ہوئیں تو میں دوسرے کمرے میں آیا اور فوراً علماری کی طرف گیا جہاں آئیشہ اپنا آبائیہ اور کتابیں رکھتی تھی وہیں پر اس نے وہ تھیلہ بھی رکھا ہوا تھا جسے میں نے بازار میں آئیشہ کے ہاتھوں میں دیکھا تھا میں نے فوراً وہ تھیلہ کھولا تو اس میں خاکی رنگ کا پیکٹ پڑا ہوا تھا میں نے تھیلہ اسی جگہ پر رکھا اور دوبارہ سے دروازی کی طرف آیا یہ جانچ کرنے کے لئے کہ وہ دونوں ابھی بھی نماز پڑھ رہی ہیں یا نہیں کہیں آئیشہ میرے کمرے میں آنے پر الرٹ نہ ہو گئی ہو لیکن وہ نماز پڑھ رہی تھی لہٰذا میں فوراً علماری کی طرف آیا اور میں نے بہت احتیاط کے ساتھ وہ پیکٹ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ اس میں چاندی کی پازے پڑے ہوئی تھی یہ یقیناً اسی لڑکے نے دی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر آئیشہ سے بات کرتے ہوئے میں نے فٹا فٹ پازیب خاکی رفافے میں ڈال کر پیکٹ کو اچھی طرح سے بند کیا اور تھیلے کو دوبارہ سے اپنی جگہ سٹ کر کے میں دبے قدموں چھپکے سے کمرے سے نکل آیا اور دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر ٹہلنے لگا میں نے دوبارہ آئیشہ سے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہ کیا البتہ ایک کام میں نے ضرور کیا کہ اب میں آئیشہ کی نگرانے خود کرنے لگا تھا میری نظریں ہر وقت آئیشہ پر مرگوز ہوتی میں اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر دہان دینے لگا تو بہت سارے معاملات میرے سامنے کھلتے چرے گئے تقریباً ایک ہفتے تک آئیشہ بہت ہی محتاط رہی وہ میرے ساتھی مدرسے سے آتی اور میرے ساتھی مدرسے سے جاتی تھی لیکن ایک دن میں نے وہی لڑکا جب اپنی گلی کے کونے میں کھڑا دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی آئیشہ نے بھی یقیناً اسے دیکھ لیا تھا تب ہی وہ مجھ سے بھی زیادہ تیزی سے وہاں سے گزری حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آئیشہ مجھ سے آگے ہو کر چلی ہو اس حرکت نے میرے شک کو مزید پختہ کر دیا میں نے اپنے قدم آہستہ کر لیے تاکہ میں اس لڑکے پر نظر رکھ سکوں وہ مسلسل آئیشہ کو یہ دیکھ رہا تھا لیکن آئیشہ کے گھر کے اندر جاتے ہی وہ فوراں وہاں سے چل دیا میں کافی دیر گلی میں کھڑا رہا اور واپسی پر بھی اسے لے کر آتا مدرسے سے بھی وہ میرے ساتھ ہی آتی تھی تو اسی لئے شاید وہ یہ معلوم کرنے آ گیا ہو کہ آئیشہ اسے کیوں نہیں مل رہی میں یہ بات اپنے ہی بیٹی کے متعلق سوچ رہا تھا اور غموں سے میری کنپٹیاں پھٹنے لگی تھی آج وہ ہماری گلی تک آیا ہے کل خدا نہ خانستہ گھر تک نہ آ جائے یہاں میری ایک عزت تھی لوگ مجھے مولانا صرف سمجھتے ہی نہیں تھے مانتے بھی تھے مجھے اللہ والا بھی سمجھتے تھے دمدرود کے لئے اکثر مجھے اپنے گھر کے اندر بھی لے جاتے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لئے میرے پاس بھیجتے لیکن اگر کبھی انہی لوگوں کو یہ بھنک پڑ گئی کہ میں اپنی ہی بیٹی کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں کر پایا تو خدا جانے کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے لگا تھا لیکن چونکہ وہ میری جماں جہاں اولاد تھی اور وہ بھی بیٹی کی ذات تو میں ایسی بھی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میری بیٹی ایسا قدم اٹھا لے کہ جس سے میں اپنی آنکھیں شرم سے اٹھا ہی نہ پاؤں میں آئے دن لڑکے لڑکیوں کی گھر سے بھاگنے کے معاملات نہ صرف سنتایا تھا بلکہ میں نے خود یہ معاملات اپنی نگرانی میں حل کرواتے ہوئے لڑکے اور لڑکی کے گھر والوں کے درمیان صلح صفائی کا معاملہ بھی سر انجام دیا تھا لیکن میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی بھی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے تو پھر صلح صفائی ہونے کے باوجود لڑکی اور اس کے گھر والوں کی کوئی عزت سماج میں نہیں رہتی اور اگر کبھی میری بیٹی نے خودانہ خاصتہ یہ قدم اٹھا لیا تو یہ لوگ تو مجھ پر ہنسیں گے اور پھر ہو سکتا ہے جو تھوڑی بہت عزت میں نے اس معاشرے میں بنائی ہے وہ بھی ختم ہونے میں دیر نہیں لگے یہ معاملہ ایسا تھا کہ میں اپنی بیوی کے سامنے کھولنے سے بھی گھبرا رہا تھا یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو رازداری سے کہا تم عائشہ کے رشتے کی بات چلاو تو وہ میری طرف ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی یہ کیا بات کرنے آپ بھلا عائشہ کی عمر ہی کیا ہے تو میں اپنی بیوی کی بات سن کر تیش میں آ گیا اور آج جب بالک ہو جائے تو ہمارے دین نے یہ کہا ہے کہ جلدہ جلد ان کا نکاح کر دینا چاہیے اور تم کہتی ہو کہ ابھی بھلا عائشہ کی عمر ہی کیا ہے تم خیر سے کتنی عمر میں اس کا نکاح کرنا چاہتی ہو تو وہ ایک دم میری بات پر باکھلا گئی اور بولی کم از کم اسے تھوڑا تو سمجھدار ہونے دیں ابھی مانا کہ اس کے نکاح کی عمر تو ہے لیکن وہ بہت نا سمجھ ہے تو اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تمہاری تو اس سے بھی کم عمری میں شادی ہوئی تھی تو تم نے بھی تو اپنے گھر بار کو سنبھالی لیا تھا نا تو یہ بھی سنبھال لے گی تب میری بیوی نے زہ چھو کر کہا آخر آپ کو بیٹھے بٹھایا عائشہ کے نکاح کی کیا بڑھ گئی ہے وہ تو ابھی پڑھنا چاہتی ہے تو میں نے ایک دم دو ٹھوک الفاظ میں اپنی بیوی سے کہا بس میں ایفے تک کی ذمہ داری اٹھانے کا اہل ہوں اس کے بعد کی تعلیم کہ میں اسے اجازت نہیں دوں گا لیکن آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے آپ تو خود کہتے تھے کہ عائشہ جہاں تک پڑھے گی میں اسے پڑھاؤں گا ہاں میں کہتا تھا لیکن اب یہ بھی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ مزید اسے تعلیم نہیں دلوا سکتا لہٰذا یہ بات تم اس کے کانوں میں بھی جال دو اور بہتر ہوگا خاندان اور محولے میں بھی عائشہ کرشتے کے حوالے سے بات چیت چلاؤ تاکہ کوئی مناسب رشتہ ملے تو ہم اس کے ہاتھ پی لے کر کے باعزت رخصت کر دیں تو میری بیوی جذبت ہو کر میری طرف دیکھنے لگی کہ پتہ نہیں میرا دماغ سٹھیا گیا ہے کہ میں بیٹھے بٹھائے بیٹی کے نکاح کی بات کرنے لگا ہوں میں جانتا تھا کہ اگر میں اسے اصل بات بتا دوں تو شاید وہ مجھ سے بھی پہلے عائشہ کو رخصت کرنے کی بات سوچے گی لیکن میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے عائشہ کو اپنی ہتھیلی کا چھالا سمجھ کر بہت پیار سے پالا تھا اور اب عائشہ کے حوالے سے جب وہ یہ سب سنتی تو اسے صدمہ ہوتا اور یہ صدمہ سہنے کے لیے ایک میں ہی کافی تھا کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی سٹریٹیجی تھوڑی سی مزید تبدیل کی اور نگرانی میں نرمی کی لیکن عائشہ کے گھر سے باہر کے معاملات پر سے نظر نہیں ہٹائی یہی وجہ تھی کہ ایک دن جب وہ میرے ساتھ مدر سے نہیں آئی تو اچانک ایک خطرے کا الارم میرے ذہن میں بجا تو میں بھی مدر سے نہیں گیا اور اپنی گلی کے نکڑ کی آر میں بیٹھ گیا تھا کہ اگر عائشہ گھر سے نکلے تو میری نظر میں آ جائے میں دل ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہو جائے لیکن آج کل انٹرنیٹ کے دور میں بچے ہم سے بھی زیادہ تیز ہو گئے ہیں یہ حضر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا اور نہ ہی لاعلمی میں خود کو فنا کر کے زندگی گزارنا چاہتا تھا مجھے ابھی یہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی تو میرے پاس سے مکمل ابائے میں آئیشہ گزری تو میرے دل زور زور سے دھڑکنے لگا یہ بھلا اس وقت کہاں جا رہی ہے مجھے اپنی بیوی پر رہ رہ کر غصہ آنے لگا کہ اس نے آئیشہ کو اکیلے باہر آنے کی اجازت ہی کیوں دی لیکن ابھی یہ سب باتیں سوچنے کا ٹائم نہیں تھا میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا تو یہ دیکھ کر میں حواظ باختہ ہو گیا کہ آئیشہ اسی مکرم کاسمیٹک کی شاپ پر گئی ہے شاپ پر کئی اور خیواتین کسٹمر بھی کھڑی تھی لہٰذا مجھے کوئی خاص تشویش دنا ہوئی لیکن میں یہ جانتا تھا کہ وہی لڑکہ اس دکان پر بھی کام کرتا ہے تو ضرور آئیشہ سے بات کر رہا ہوگا اور ایسا ہی ہوا میں بھی نظر بچاتے ہوئے مکرم اسٹور میں داخل ہوا اسٹور کے کافی سارے سیکشن تھے یہاں پر سیزمین خواتین بھی تھی جن کا سیکشن الگ بنا ہوا تھا اور مردوں کا سیکشن الگ لیکن میں نے دکان میں داخل ہوتے ہی آئیشہ کو اسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا وہ اس کے اتنے دن نہ آنے پر شکوا کنا تھا کیونکہ اس کے چہرے کے اتار چڑھا اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ آئیشہ پر خفا ہو رہا ہے میں وہاں پر زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اسی لئے فوراں اس مکرم اسٹور سے باہر نکل کر اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا کہ اگر آئیشہ باہر نکلی بھی تو اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے کافی دیر کے بعد وہ اسٹور سے باہر آئی تو وہی لڑکا اس کے ساتھ ساتھ باہر آیا پھر آئیشہ تیز تیز قدموں کے ساتھ سیریان اترنے لگی تو وہ لڑکا بھی اس کے ساتھ سیریان اتر کر گلی کے موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا تو آئیشہ نے پیچھے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر گلی کے اندر چلی گئی وہ لڑکا اس وقت تک آئیشہ کو دیکھتا رہا جب تلک وہ نظروں سے اجھل نہیں ہو گئی اور پھر وہ دوبارہ سے سیریان چڑھ کر اسٹور کے اندر داخل ہو گیا تو میں نے گھر کی راہ لی میں جانتا تھا کہ آئیشہ گھر کی طرف گئی ہے لیکن اپنے گھر کا یہ راستہ آج مجھے اتنا لمبہ لگ رہا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لی رہا تھا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جبکہ میرا دماغ سائن سائن کر رہا تھا مجھے سمجھے نہیں آ رہی تھی کہ میں گھر جا کر اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کروں گا میں جو ہی گھر پہنچا تو میں نے چیخت کر آئیشہ کو بکارا تو میری بیوی دوڑتی ہوئی باہر آئی میں نے انتہائی غصے والی نظر اس پر ڈالی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول دی میں نے اشارے سے اسے مو بند رکھنے کا کہا آئیشہ کہاں ہے تو آئیشہ فوراں اپنا وضو عدورہ چھوڑتے ہوئی باہر آئی جی اببہ کیا بات ہے میں نماز کے لیے وضو بنا رہی تھی تو میں نے اس سے کہا تم آج ابھی اسی وقت کہاں سے آ رہی ہو تو میری بات سن کر وہ باکلہ آ گئی اببہ میں اپنی سہیلی سے ملنے گئی تھی کونسی سہیلی کیا نہ میں اس کا کہاں رہتی ہے فوراں بتاؤ تو وہ ڈر گئی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا میری بیوی کبھی مجھے اور کبھی آئیشہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور پھر پلک جبکتے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی اور پھر اس کے چہرے پر شدید پریشانی امٹ پڑی یہ تو مجھ سے کہہ کر نکلی تھی کہ میری سہیلی کے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں اس سے ملنے جا رہی ہوں جلدی آ جاؤں گی مجھ سے اجازت لے کر گئی تھی تو میں ایک دم بھڑک کر بولا جوان بیٹی کو اکیلے جانے کی تم نے اجازت دی کیوں تم خود کیوں نہیں ساتھ گئی گھر میں ایسا کونسے کام تھا جیسے کرنے کیلئے مری جا رہی تھی تمہیں شرمانی چاہیے تمہارے جیسی ماں جتنی بے خبر ہوتی ہیں تو ان کی بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں کہ والدین پھر عزت سے سر اٹھا کر جی نہیں پاتے میری بات سن کر میری بیوی کے چہرے پر زلزلے کیسی قیفیت تھی وہ ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی خدا خیر کرے کیا کر دی آئیشہ نے تم آخر گئی کہاں تھی اس نے اوپر تلے آئیشہ سے سوال کر ڈالے لیکن آئیشہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی میں پھر گرج کر بولا مجھے تم بتاتی ہو یا نہیں یا پھر مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو تو میری بیوی ایک دم آئیشہ کے پاس گئی اور اس کا بازو جنجوڑ کر بولی آئیشہ تمہارے اببہ جو پوچھ رہے ہیں ان کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو تم کہاں گئی تھی تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے انتہائی ڈھٹائی سے بولی میں تو اپنی سہیلی کے ہی گھر گئی تھی بتاتا رہی ہوں اس کے جواب پر میری پیشانی پر شکنے پڑ گئیں یہ دوسری بار تھا کہ میرے پوچھنے پر وہ جھوٹ بول رہی تھی اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی تو میں نے ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ اس کے موں پر دے مارا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم والدین بوڑے ہو گئے ہیں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا اگر ہم پرانے خیالات کے مالک ہیں تو نیک زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے کیا یہ سوچ کر جھوٹ بول رہی ہو میں نے تمہیں خود مکرم اس ٹور میں دکھا ہے پھر اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میں تیزی سے اندر کمرے میں گیا ہلماری میں وہ تھیلہ پڑا ہوا تھا میں نے اس کو کھولا تو اس میں خاکی پیکٹ ابھی بھی موجود تھا میں اسے لی کر فوراں پا رہایا تھیلے سے وہ خاکی پیکٹ نکالا تو عائشہ کو ایک دم سے سامپ سنگ گیا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پیکٹ کی طرف دیکھنے لگی میں نے اس کے اندر سے بازیب نکال کر ہوا میں جب لہر آئے تو ان پازیب کی جوڑی کو دیکھ کر میری بیوی صدمے کی کیفیت سے دوچار ہو گئی میرے سوالوں سے وہ یہ تو جان چکی تھی کہ معاملہ انتہائی سنگین ہے لیکن پازیب دیکھ کر وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی اس کے بارے میں کون سا جھوٹ گھڑ ہوگی یہ بھی بتا دو تمہیں یہ پازیب تمہاری کی سہیلی نے دی ہے فوراں اپنی ماں کو سہیلی کے پاس لے کر جاؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ہمدردی نہیں ہو رہی تھی پازیب دیکھ کر آئیشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا وہ چند لمحوں کے لئے بلکل خاموش ہو گئی پھر اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولی اببہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی لیکن مجھے ڈر تھا کہ آپ ناراض ہوں گے تو اس کی بات پر میرا دل پر گھل گیا لیکن میں نے سختی سے کہا میں تم سے بلکل بھی ناراض نہیں ہوں گا لیکن اب یاد اکھنا کہ تمہارے پاس جھوٹ کی کوئی گنجاش نہیں ہے مجھے صاف صاف بتاؤ کہ مکرم اسٹور میں کام کرنے والا وہ لڑکا کون ہے اس دن بیوی اکھلی میں تمہارے پیچھے ہی آیا تھا نا اور آج بھی تم اس سے ہی ملے گئی تھی تو میری بات سن کر میری بیوی نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور وہ پریشان نظروں سے آئیشہ کی طرف دیکھنے لگی تو آئیشہ نے روتے ہوئے کہا اببہ کمال میری کالج میں پڑھنے والی سہیلی کا بھائی ہے یہاں مکرم اسٹور میں بھی کام کرتا ہے دراصل یہ مکرم اسٹور ان کا اپنہ ہی ہے میں اور وہ تقریباً ایک سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں کئی بار مل چکے ہیں وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ یہاں ہمارے گھر اپنے والدین کو بھیجنا چاہ رہا ہے آج کل میں اس کے والدین آ جائیں گے میں نے وہ لڑکا دیکھ رکھا تھا مجھے وہ کہیں سے بھی اپنی بیٹی کے مایار کا نہیں لگ رہا تھا لیکن چونکہ یہ میری بیٹی کے اپنی پسند تھی اسی لئے سختی کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا اور عائشہ سے کہا ان کا خاندان کیا ہے کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو اس نے کہا میں تو نہیں جانتی یہ سب میں نے کبھی اس سے پوچھا ہی نہیں تو میں نے اس سے کہا پہلی بات تو تم یہ جان لو ان کا تعلق اگر ہماری ذات سے نہ ہوا تو یہاں پر تم اپنا رشتہ بھول جانا اگلے دن ہی لڑکے والے ہمارے کھر آ گئے وہ دیکھنے سے ہی نو دولت یہ لگتے تھے ان کے اور ہمارے سٹیٹس میں بھی زمین اور آسمان کا فرق تھا مجھے پہلی نظر میں ہی وہ لوگ اچھے نہیں لگے میری عائشہ بہت ہی بھولی بھالی اور سیدھی سادھی بچی تھی ان لوگوں میں جا کر اس کا ایڈجسٹ ہونا بہت ہی مشکل تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے اسی لئے عائشہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا باتوں باتوں میں میں نے ان سے ان کی ذات کا پوچھا تو میرے دل مطمئن ہو گیا کیونکہ میرے پاس اب ایک جواز تھا لڑکا ہمارے خاندان کی روایات کے لحاظ سے آؤٹ آف کاسٹ تھا اب انہیں انکار کرنے کے لیے میرے پاس ایک معقول وجہ تھی لہذا میں نے فوراں ہی انکار کر دیا میں اپنے خاندان کے اصولوں سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا تو وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے لیکن ان کا اٹھ کر جانا میرے لیے ایک ووالے جان بن گیا عائشہ میرے فیصلے سے خوش نہیں تھی اس نے کئی بار اپنی ماں کو کہا کہ اب با سے کہیں کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں لیکن میں نے سختی سے اپنی بیوی کو سنا دیا کہ اسے صاف صاف سمجھا دو ہم کسی صورت بھی اس کا رشتہ یہاں نہیں کریں گے جب اس نے اپنی ماں کی دو ٹوک باتیں سوالے سے سنی تو جلد ہی اس کے چہرے پر مایوسی اور غم کے آثار نمائیہ ہونے لگے میں نے محسوس کیا کہ میرے انکار پر اس کے دل پر گہرا زخم لگ چکا تھا وہ بظاہر تو ہمارے سامنے نارمل رہتی لیکن اس کی خاموشی اور آنکھوں میں چھپی ہوئی ویرانی ہم دونوں میہ بیوی سے بہت کچھ کہہ رہی تھی رشتہ ختم ہونے کے بعد عائشہ کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اس نے کھانا پھینہ چھوڑ رکھا تھا کئی کئی دن نہ کنگا کرتی نہ کپڑی بدلتی بس ایک چپسی لگ گئی اسے اس کی ہنسی کہیں کھو گئی اور پھر اب وہ راتوں کو چیخ چیخ کر روتی تو میرا دل کٹ سجا تھا میری بیوی اور میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب بے سود رہا ہم نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ وہ سب بھول جائے گی لیکن ہر گزرتا دن اس کی حالت کو بد سے بدتر کر رہا تھا اس نے کالے جانا بھی چھوڑ دیا تھا وہ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی رہتی کتابیں سامنے ہوتی لیکن ان پر توجہ دینے کا اس کا دل نہیں چاہتا تھا اس کے امتحانات قریب تھے لیکن اس نے امتحان دینے سے صاف انکار کر دیا اس کی ماں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ہر بات نظر انداز کر دیتی اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا تم برادری میں اس کے رشتے کی بات چلاو تاکہ ہم جلدہ جلد اس کی شادی کر دیں ہماری کاسٹ کے کئی رشتے اس کے لیے آنے لگے جو لوگ عائشہ کو دیکھنے کے لیے گھر آتے لیکن جب وہ ان کے سامنے جاتی تو اس کی حالت عجیب ہو جاتی وہ چیخنا شروع کر دیتی عجیب و غریب آوازیں نکالتی جیسے کوئی اور اس کے جسم میں بول رہا ہو لڑکے والے عائشہ کو دیکھ کر یہ کہہ کر چلے جاتے کہ آپ کی بیٹی پاگل ہے اور پہلے اس کا علاج کروائیں شادی بعد میں کروائیے گا ایک دن وہ کورا پھینکنے کے لیے باہر نکلی تو اسے پاگل کتے نے کٹ لیا اور اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی میں نے فوراں دم کر دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عائشہ کی حالت مزید خراب ہونے لگی رات ہوتے ہی وہ چیخنے اور رونے لگتی میری بیوی اور میں نے ہر ممکن طریقہ آزما لیا مختلف آمیرہ اور مولویوں کو بھی بلایا جنہوں نے دم تعویز دیے لیکن عائشہ کی حالت جونکی دو رہی ایک دن میں نماز پڑھانے مسجد میں آیا تو اچانک بہر شور مچا کہ امام صاحب کی بیٹی جاندر بن گئی ہے اسے مسجد سے نکالو میں کھبرا گیا یا اللہ خیر میں ابھی تو عائشہ پر دم کر کے آ رہا ہوں پھر ایسا کیا ہو گیا میں بھاگم بھاگ اپنے گھر کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر میرے دروازے کے آگے کھڑا ہے اور سب ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے اور توبہ توبہ کر رہے میں جلدی سے گھر کے اندر بھاگا اور جو ہی نظر چار پائی پر پڑی تو پاؤں تنے سے زمین نکل گئی میری بیٹی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی وہ کتے کی آوازیں نکالتے ہوئے کلابازیاں کھانے لگتی میں آواز باگتا سا ہو کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگا جو اب مختلف جانوروں کی آوازیں نکالتے ہوئے کبھی ہستی اور کبھی روتی میں اس پر پڑ پڑ کر پھونکتا جا رہا تھا لیکن اس کی حالت تو بگڑتی ہی جا رہی تھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر لیٹ گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں کرنے لگے وہ مسلسل چیخ رہی تھی میں نے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا تو وہ اتنے زور سے چیخی کہ میری روح کام گئی اتنے میں ہمارے گھر میں لگی بھیڑ کو چھیرتے ہوئے ایک لڑکا اندر آیا تو اس نے میری بیٹی کو دیکھ کر با آواز بلند کہا اس کے پیرنٹس کون ہیں تو میں بولا میں اس کا والد ہوں اچانک میری نظر جب اس لڑکے پر پڑی تو شنہ سائی کی ایک لہر میرے ذہن میں اٹھی نجانے اس کو کہاں دیکھا تھا میں نے میں اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگا تو وہ ایک دم بول پڑا آپ وہی امام صاحب ہے نا جب میری بہن کو پاگل کتے نے کٹ لیا تھا تو آپ ہمارے گھر آئے تھے اور دم ڈالا تھا تو مجھے ایک دم سے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو میرے ہانے پر بہت خفا ہوا تھا اور اپنی ماں سے علجنے لگا کہ بہن کا ڈاکٹری علاج نہ چھوڑیں اسے دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا تو وہ ایک دم بولا دیکھیں آپ مجھ پر غصہ بات میں کیجئے گا اس وقت آپ اپنی بیٹی کو فورا ہوسپٹل لے کر جائیں میری بہن کو بھی پاگل کتے نے کٹ لیا تھا لیکن اس کا بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گئی مگر خدا کیلئے آپ ہماری طرح دیر مت کیجئے گا ابھی بھی اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے لیکن اگر دیر ہو گئی تو آپ بہت پچتائیں گے جیسے آج میری امی پچتا رہی ہے اس کی بات سن کر میرے دل کو ایک زوردار گھوسا سا لگا اور مجھے لگا کہ کسی نے میرا دل نکال کر باہر رکھ دیا ہو میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر ہوسپٹل جاؤں میرے تذبذب کو دیکھ کر وہ لڑکا بولا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ دعویٰ کی بھی ترغیب دیا ہے آپ اسے کیسے انکار کر سکتے ہیں دم درود ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں تو یہ بہت جلد چھیک ہو جائے گی ابھی اس کا مرض ابتدائی سٹیج پر ہے اگر آپ نے اس طرح دیر کی تو شاید یہ پاگل ہو جائے گی تو میں رضا مند ہو گیا وہ لڑکا اسی اسپتال میں میڈیکل اسپیشلس تھا اس نے فوری طور پر آئیشہ کو رہدہ وارڈ میں داخل کیا اور پھر کچھ ٹیسٹ لکھے اور انٹی ربزر ویکسین لگوانے کا فیصلہ کیا آئیشہ کے لے باٹری ٹیسٹوں کی ریپورٹ کچھ اچھی نہیں تھی تو میں بہت پریشان ہو گیا وہ پہلے ہی محبت میں ناکامی اور میری زد کے بوجھ دلے دبی ہوئی تھی اب علاج بروقت ناکروانی کی وجہ سے موت کے موں میں جا رہی تھی میں اب پچتانے لگا تھا بہرحال آئیشہ کا علاج شروع ہوا اور اس ڈاکٹر کی انتھک کوششوں سے خطرہ ٹل گیا اور آئیشہ کافی بہتر ہو گئی میں نے سوچ رکھا تھا کہ جو ہی آئیشہ ٹھیک ہوگی تو اس لڑکے سے اس کی شادی کروا دوں گا جس سے وہ پسند کرتی ہے لیکن شاید میری آئیشہ کی قسمت میں وہ لڑکہ نہیں تھا کیونکہ ہمیں پتا چلا کہ اس نے تو شادی کر لی ہے یہ سن کر آئیشہ کو بہت دکھ ہوا میں آئیشہ کی رشتے کیلئے بہت پریشان تھا کہ اسی دوران اسی ڈاکٹر لڑکے کا رشتہ آ گیا کیونکہ میں اب کوئی بھی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا آئیشہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا تو میں نے بھی ڈاکٹر نبیل سے اس کا نکاح کروا دیا اور سادگی سے رخصت ہی کر دی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے لیکن اپنی یہ کہانی آپ سب کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدارہ جہاں اولاد کی شادی کی خواہش ہو وہیں پر ان کے رشتے نہ اتطائق کر دیا کریں تاکہ آپ کی اولاد نفسیاتی الجنوں کو شکار نہ ہو اور اگر خدا نخواستہ پاگل کتہ کٹ لے تو وقت زہا کیے بغیر ہسپٹل پہنچ جائے تاکہ آپ کے پیاروں کی جان بچائی جا سکے ہمارا دین بھی ہمیں دعا کے ساتھ دعا کی تلقیم کرتا ہے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ